موسیقی 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 ہارٹ اٹیک سے ہونے والی دیتھ ریٹ بھی بڑھ جاتی ہے مشکل یہ ہے کہ ہر غلطی کا خامیازہ دل کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کرونا نے الگ طرح کی پرابلمز دی اس میں ہارٹ پرابلمز بھی ہیں جو بیس فیصد معاملے ہارٹ کے بڑھا دیئے ہیں کرونا نے تو ایسے میں آپ اپنے دل کا خیال کیسے رکھیں اور دل کی ہمیشہ سنیں اور دل کا آپ ساتھ دیں اور وہ سنبھف ہوگا یوگ سے یوگرو سوامی رام دیو سے آج ہم جانتے ہیں کہ دل کا ہم سیحت کا خیال کیسے رکھیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت سواغت ہے دل کا خیال رکھنے کے لیے اردن کی چھال ڈال چینی سے تو ہون کریں گائے کے گھی سے گائے کا گھی کھانے سے تو لوگوں کا کولیسٹول اور ویٹ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے تھوڑا صبح صبح یوگی جوگین کے بارے پوز نہ بھی کر پائیں تو کم سے کم یہ ایک پوز تو یہ ہو گیا ایسے ہو لے ہو لے ہی کر لیں چاہے اور دوسرا پوز یہ ہو گیا دھیرے دھیرے ہی کر لیں ایک منٹ میں ہمارے بوڑی کا پانچ سے چھے لٹر ہارٹ پانچ سے چھے لٹر بلڈ ہارٹ پمپ کرتا ہے تو جب ہم تھوڑا بلڈ گوشٹنگ ایکسرسائز کرتے ہیں چاہے یوگی جوگین کر لیں چاہے تیجی سے چل لیں یا دوڑ لیں تو یہ ایک منٹ میں پورا بلڈ جو ہے وہ پیوری فائیڈ بھی ہو جاتا اوکسیجنیٹیڈ ہو جاتا ہے جو ایسے جوڑ سے نہ کر پائیں تو کم سے کم ایسے ہی کر لیں اور لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ ایسے 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 ابھی نہ کر پائیں تو کم سے کم یہ جو ہمارے ساتھ آپ بائیں طرف دیکھ رہے ہو الگ الگ آیو ورگ کے بھائی بھین یہ دیکھو ایسے کر لیں ایک منٹ میں پانچ سے چھے لٹر بیٹھ کر کے کر لو چلو اور ایک گھنٹے میں تین سو سے ساڑھے تین سو لٹر پورے دن بھر میں چھے سے ساتھ ہجار لٹر بلڑ کو پمپ کرتا ہے ہارٹ چھے سے ساتھ ہجار لٹر جب ایک ساتھ چھے لٹر جب ایک ساتھ جب اس گھنٹے کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اتنا بڑا کام کرتا ہے یہ ہارٹ اور جو ابھی کہہ رہے تھے ہمارے حسین بھائی کہ دل کو ہی کامیازہ بھوگتنا پڑتا اب یہ دیکھو یہ دل کے لئے ایکسسائز مانے آپ کا وزن بڑھے گا تو ہارٹ پر پریشر بڑھے گا بلڑ سرکولیشن ٹھیک سے نہیں ہوگا تو ہارٹ پر پریشر بڑھے گا کوئی بھی ویجاتی تتو شریر میں بڑھ جاتے ہیں یوریکیسر بڑھتا ہے بی پی بڑھتا ہے شوگر بڑھتا ہے کچھ بھی بڑھتا ہے شریر کے اندر پین مارکرس ڈی جیز کے جو الگ لگ مارکرس ہیں وہ بڑھتے ہیں تو ہارٹ پر پریشر بڑھتا ہے گیس بنتی ہے تو ہارٹ پر پریشر بڑھتا ہے پتہ بڑھتا ہے یہاں جو ہے پوجہ آئی وی ہیں دلی سے کورونا کے بعد کورونا تو ٹھیک کر لیا انہوں نے انو تیل سا ساری کورونا لیکن اس کے بعد بی پی بڑھ گیا اوپر کا سو اور اوپر کا دو سو اور نیچے کا سو یہ ادھر بیٹھی بھی ہے پوجہ بولی بابا جی میرا پتہ بڑھ گیا ہارٹ بیٹ بھی بڑھ گئی اب میں کیا کروں تھوڑی گھبرات ہوتی ہے تو یہ لوکی پی ایک تو یہ لوکی بڑی جبردست ہے یہ لوکی اور یہ ہم جو ہے پھر دیکھو ایسے کر لیں لوکی کا سیون کریں اور جو ہے ایسے اور ایسے لوکی کا سیون کریں موٹی پشتھی لے لیں ایک دم سے ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ تو بہتوں کی بڑی ہے کورونا کے بعد ابھی بھی بڑھ گئی یہ واپس اب کورونا کی تیسری نہر چل رہی ہے اوپکرون یہ اشتراسن بہت اچھا ہوتا ارد اشتراسن ہارٹ کے لیے کروا رہے ہیں جتنا ہوں سے کہ آرام آرام سے ایسے کر لیا ہے یہ ہارٹ کے لیے ساری ایکسسائز اور یہ گو مخصر ہو جائے تو بات ہی کیا ہے لوگوں کا پتہ بڑھنے سے پتہ بڑھنے سے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اس کی بھی بڑھی ہوئی تھی کیا نام ہے وینے اب اس کی ہارٹ بیٹ تھی کتنی ایک سو ایک سو بیس ایک سو بیس تو ہارٹ بیٹ پہنچ گئی تھی اس کا اور ویٹ بھی بڑھ گیا تھا ویٹ کتنا کم ہو گیا پانچ کلو کم ہو گیا ویٹ پانچ کلو کم ہو گیا کتنی دن میں میں یہ سات تاریخ آئے تھا اور آج جانا ہے اور میں نے آسمہ بھی اور موٹاوہ بھی کم کر لیا اور کمردر بھی ٹھیک کر لیا کئی چیزیں ٹھیک کر لیا اور ہارٹ بیٹ کتنی تھی ہارٹ بیٹ ایک سو بیٹ اب نارمل بیاسی ہو گئی ہے اب ایک سو بیٹ سے اسی بیاسی آگئی ہے تو یہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ویٹ بڑھ جاتا ہے دردیں بڑھ جاتی ہے سب کا اثر جو ہے ہارٹ پر آتا ہے گومکہ سن ایک طرف سے کریں دوسری طرف سے کریں تو یہ ہارٹ بیٹ بڑھنے کا ایک کارن ہے پت پت کے پرشمن کے لئے موتی پشٹی لیں سنگیل سب اکیک پشٹی لیں کام دو دھا لیں اتوال لوکی لیں یہ لوکی بیٹ گراس اور علی ویرا یہ یہ ڈاریکٹ ہارٹ کی دوائییں نہیں ہیں انڈاریکٹ جس کارن سے ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے اس کا نیوارن کرتے ہیں کارنکاری صدحانت کوج کو دور کرتی ہے تو گومکہ سن ایسے کر لیں پت بڑھنے سے ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے ہارٹ کی سیسٹم چوک ہو جاتا ہے اوکسیزن سپلائی کم ہو جاتے اور بیٹی ہاں پہلے ریسپریٹی سیسٹم کا اٹیک پھر ہارٹ اٹیک ہو کر کے مر تک سکتا ہے اس لیے صبح اٹھ کر کے ڈیلی ایک بار یہ جو ہم ابھیاس کرواتے ہیں جس سے جتنا بن پائے یوگی جوگنگ سرنمسکار آدھی کر لیں اتنا بھی زیادہ لمبا چھوڑا نہ کر پائیں تو یہ چھوڑے چھوڑے ابھیاس جو ابھی ہم بتا رہے ہیں یہ بھو جنگ آسن کرنے اب پھر اس کے بعد آگے سیریس پروبلم آتی ہے یہ تو ہارٹ بیٹ بڑھنے والی بات ہو گئی پھر آگے پروبلم آتی ہارٹ ایلارج ہو جاتا ہے میرا پسلے تیس سالوں کا یہ انوبھاؤ ہے ویسے تو یوگ کرتے کرتے مجھے پہتالیس سال ہو گئے میرے پسلے بیس سالوں کا تیس سالوں کا یہ انوبھاؤ ہے کہ جن کے ہارٹ ہوتے ہیں وہ ایسے یہ بھو جنگ آسن مکر آسن آرام آرام سے بھسری کا کپال بھات انولوم ملومی کر لیتے ہیں اجھ ان کے چال ڈالچینی پی لیتے ہیں ان کا ہارٹ ہوتا اور ٹھیک ہو جاتا اور میں نے کئی لوگوں کو انڈیا ٹی وی پر بھی یہاں سے پرستود کیا اچھا سوامی جی پھر ہارٹ کے بلوکیج ان کو ریورس کیا جی میرے بھائی حسین سوامی جی دیکھئے تھندک بھی بڑی محبت سے پڑھ لی ہے آج کل اور یہ تھند جو ہے ہارٹ اٹیک کے کیس کو بڑھاتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو یہ نوبت نہ آئے اس کے لیے آپ تمام یوگا بھیاس تو بتائی رہے اس پانی سے نہا لیتے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو کس طریقے سے اپنے دن کی شروعات کرنی ہے یوگا بھیاس کے ساتھ سار گرم پانی ہی پینا چاہیے ہارٹ کے روگیوں کو جن کو بی سیٹی ہے جن کو ارثریٹیس ہے کف کولڈ رہتا ہے کونشٹی پیشن رہتا ہے ان کو گرم پانی پینا چاہیے اور گنگنے پانی سے ہی نہانا چاہیے اور نہاتے سمیہ پہلے جو پانی ہے وہ ہاتھوں میں تھوڑا سا ڈالا دونوں کندھوں پر پھر ہارٹ پر ڈالا اور اس سے ایسے سنان کرنا چاہیے بعد میں سرکیوں پر پانی ڈالنے نہ چاہیے گرم گرم تھوڑے گنگنے پانی سے نہانا چاہیے جن کو ہارٹ کی پروبلم ہے ان کو تھنڈے پانی سے نہانا چاہیے اگلی بات گرم پانی پینا چاہیے اور اس گرم پانی کے ساتھ گنگنے پانے کے ساتھ ایک دو کلی لہسن کی کھا لیتے ہیں اتوہ صبح اٹھ کر کے ہی رات آج کل تو اچھے کوالیٹی کے تھرمس آگئے ہیں سٹیل کے اردن کچھال ڈالچینی کا پانی اس کو رات کو ہی اُبال کر کے رکھ لیتے ہیں تھرمس میں اور صبح صبح اسی کو پی لیتے ہیں بہت زیادہ اثر کرتا ہو یعنی صبح صبح ایسا پانی پیا جائے پھر جن کا بلڈ بہت ٹھیک ہوتا ہے ان کے لیے بلڈ تینر کے طور پر گوڈھن ارک ایک سے دو چمچ زیادہ موٹا پا ہو تو چار پانچ چمچ بھی لے سکتے اور اس میں تھوڑا سا مدھو ملا لیا تو ایسی ڈیٹی بھی نہیں ہوتی پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ڈیجیسن بھی ٹھیک ہو جاتا بلڈ تینر کا بھی کام کرتا ہے لوکی کا جوس بھی پی لیتے صبح صبح چائے کوفی کی جگہ لوکی کا جوس پیا کرے یہ نیچرل بلڈ تینر ہے لہسون گوڈھن ارک ارزون کے چال ڈالچین لوکی کا جوس اور ہم نے تو کولیسٹول سے لے کر کے ہارٹ کے بلوکی تک اس سے دور کیے ہیں اور لوگوں کا کولیسٹول اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہلدی ادرک لہسون پیاج نیمبو اور آملا ان چیزوں کو لے لیا سمان ماترہ میں رس ان کا اور تھوڑا زور ہو جاتے بہت بڑی بات نیچرل چی چائی اور زیادہ بلوکی جھونے پر لوکی کلپ کرا دیتے ہیں لوکی کا جوس لوکی کا سوپ لوکی کی سبجی ارجن کی چھال ڈالچینی کے ساتھ ارجو نارش یا ہردام ریت بھی دو دو گولی صبح دو پر شام کھلا دیتے ہیں زیادہ ہی ہو تو چار چار گولی بھی کھراتے ہیں چھوٹی گولی ہے اور کارڈیو گریٹ تو یہ میں نے تھوڑا اپچان بھی بتا دیا اور صبح جو نورمل روٹین میں بھی ہارٹ والوں کو تو ارجن کی چھال ڈالچینی اور لہسون کو بتایا یہ اپائے ہم بتاتے کہ گرم پانی نہیں کر پاتے آسن بھی ٹھیک سے کر لیتے ہیں پون مقت آسن اچھا سوامی جی اکثر یہ دیکھا گیا ہے جن کا وزن زیادہ ہے ان کو ہارٹ کی پرابلم زیادہ ہوتی لیکن بہت سارے معاملے ایسے بھی آتے ہیں جو لوگ فیزیکلی ایکٹیو ہے جن کا ویڈ بھی پروپر ہے اس کے باوجود ان کا دل جو ہے راستے میں ان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس کی وجہ کیا دیکھتے آپ ایسا کیوں ہو جاتا ہے دیکھو او بی سیٹی بڑا کارن ہے ڈائی بی پی جیلیٹی کارن سے بھی ہوتا ہے زیادہ سٹریس لینے سے ہارٹ کے پروبلم ہوتی انہیلی پھوڑ کھاتے رہتے دبلے پتلے ہوتے خاص کر کہ جن کی ٹمی آگے نکل جاتی ان کو بھی پروبلم ہوتی لیکن کئی بار ٹمی بھی آگے نکل بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاکس یہ ہمارے بھائی منوج بیٹھا ہوا ہے اب ایک دم دیکھنے میں ایک دم فیزیکل فٹ لگ رہا ہے لیکن اس کو بڑے بڑے آٹ بلوکیز تھے آٹ اب یہ یوگ کر کے اس لائک ہو گیا نہیں تو پہلے اس کو چلنے پھرنے میں بھی دکھت ہوتی تھی کیسے ہوا بھائی تیرے کو یہ پروبلم کیسے آئی بائی پاس کی سے آٹ آٹ بلوکیز ڈبل بائی پاس وائنس کا ایک ہاتھ سے نکالی ناڑی ایک پیر سے نکالی اور تب ڈالی صحیح بات اور پھر کیا حال ہو گیا تھا اس کے تک سوئی رہا تھا پھر میں اور میری بائی دونوں ریگولر کرتے اب کیا حال ہے اب بہت اچھا آٹ بلوکیز سے جو فائدہ یوگا سے جو فائدہ ہوا ہے میرے کسی سے نہیں کیا کرے تو وہ بھی پرانا یام کرے اور سہج رہے ریلیکس رہے اور جیسے میں نے سورو میں بتایا تھا ارجن کی چھال ڈال چینی اور گائے کا گھی سامگری بنا کر اس کی دونی لیں یہ نینو پارٹیکل جاتے ہیں نینو میڈیشن کے روپ میں اور یہ ہاتھ کے بلوکی اس کو دور کرنے میں بردست کرتے ہیں اس لئے ہم یوگ یج تھہرا پی کئی بار ہم نے بستی بتائی ہے ہردی بستی بہی بہی اور ہردی بستی اندر بھی لیتے آردن کی چھال ڈال چینی کا لوکی کا جوس یہ اینیما کی روپ میں بھی دیتے یہ اندر کے پورے شریر کو کلین کر دیتا ہے پھر بھی جن کا وزن زیادہ ہو وہ تو یہ بھی آسن چکی آسن بھو جنگ آسن آردھ آسن پاد ورط آسن دو چکر آسن اب تو پورے دیش کو پتا لگ گیا لاکھوں کروڑ لوگوں اپنا وزن گھٹا لیا ایسے بھائی صاحب آپ کی تو پوری چاندی ہو رکھی ہے کیا نام ہے دوارکا جی کہا سے ہو ممبئی سے ہوں اچھا کیا تقلیف تھی آپ کو تھوڑا ہٹ کاؤ بھائی شگر کا بہنہ کتنا رول پلے کرتا ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ جائے تو شگر بڑھ جائے تو دیکھو یہ تو اردھانہ حسن پاد ورط حسن دی چکر حسن بتائے شگر بڑھ جائے تو ماتر دو ہی چیزے کر لیں شگر اندر سے یہ سرین کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک آتا ہے سگر والوں کو پتا بھی نہیں لگتا باقی کو کم سے کم درد ہو جاتا تو اپچار تو لے لیتے کم سے کم تو یہ سائلنٹ کیلر کا کام کرتی ہے سگر تو یہ تو ماتر دو آسن کر لیں پون مکت آسن اور مانڈو آسن ہم بتا رہے تھے مانڈو آسن یا یوگا مدر آسن کر لیں ماتر دو آسن مانڈو آسن پون مکت آسن جو ابھی ہم کر رہے یہ پون مکت آسن اور یہ مانڈو آسن ایسے یا ایسے یا تو ہتھیلی پر ہتھیلی لگا کے سواس کو بار چھوٹ یا ایسے ماتر دو آسن اور دو پرنائی کپال بھاتی انولوم ملوم کپال بھاتی تو آسن کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے جن کی بڑی فیکسیبل ہو یوگا مدر آسن بھی کر سکتے ہیں ایسے کھیرا کریلا ٹماٹر کا جوس اب تو لاکھوں نہیں کروڑوں گھروں میں بننے لگ چھوٹے بچوں سے لے کر آج بھی ایک بالک تھا یش پال پانچ سال سے اس کو سوگر تھا انسولین پر ڈیپینڈن تھا اور اس کی چاری دن میں اس کی انسولین سب بند کر دی اور اس کی چالیس سوگر آگئی تھی پھر ابھی صبح سبح اس کو منقع کھلانا پڑا سو کے اسی کے قریب کھالے پیٹ کھانے کے بعد سو ایک سو بیس سو گر آتی ہے ماتری یوگ آس منڈوک آسن یا یوگ مدر آسن پمن مکت آسن کپال بھاتی انولوم ملوم کرنے سر مدناشر بد لینے سر یہ پوائنٹ بھی دباتے یہ پوائنٹ ہے ڈیابیٹیز ہے تو زبان پہ لگام لگتی نہیں سواد ہر طریقے کا کھانے کا من بھی کرتا ہے جی بھی لل چاہتا ہے اور لوگ جم کر کھاتے ہیں ایکسرسائز کم کرتے ہیں تو کیا اس کا بھی اثر ہارٹ کو جھیل نہ پڑتا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیا کیا جائے کی خان پان روکے بھی نہیں اور ہمارا ہارٹ بھی ہیلدی رہے سورکشت رہے تو اس کے لیے ایک تو لوکی کا جوس یا لوکی کا سوپ سوپ بہت اچھا بنتا ہے لوکی کام نے کئی بار بنا کے دکھا یا اس کو اچھے چھوک کر کے اور اس سوپ میں اوپر سے تھوڑا سن ملا دیتے ہیں نیبو یا آملا اور ہرا دھنیا کیا چوردہ سوپ بنتا ہے سوپ لے 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 لوکی کی سبجے لے لوکی کا جوس پیل لوکی کے جوس میں آملا الوی دھنیا پودین تھوڑا سا سندھ نمک جیدہ نہیں تھوڑا سندھ نمک اور نیبو ڈال کر پیتے تو اتنا تیسٹی لگتا ہے سوامی جی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ گھوم بھر کر لوکی پہ آ جاتے ہیں کبھی پراچھے کی بات کیجئے کبھی کچھ پکوڑی گرم پکوڑی کی بھی بات کی پہلے ٹھیک کر دیتے پہلے پا ایسا کرے پانچ دن لوکی کھائیں دو دن پرانٹھا کھالے کوئی دکھت نہیں پرانٹھا لیکن ایک ایسی کھانا تھوڑا کھانا ایک دن مولی کا پرانٹھا کھاؤ ایک دن مطر کا گو بھی کھاؤ میتھی کا پرانٹھا کھاؤ گزرات تھپلا کھاتے تو پانچ دن اچھا کھاؤ ایک دن دن مجھا بھی لے پھر سزا نہیں بھوگ نہیں پڑے 15 دن میں ایک بار حلبہ کھالیا کرو ایک مہنے میں ایک بار لڈو جلے بھی رس گل اور اوپر سے گول گپے بھی کھالیا کرو لیکن یہ مہنے بھر میں بار کھانے کرو روز کی روز چڑھ پر چڑھ نہ کریں اس لیے ہمارے یہاں پہلے بڑے بزرگ کہتے تھے روز کی روز کھڑھ نہیں چڑھ کرتے اور وہ کھڑھ میں بھر بار بار تیل اور گھی پرانے وڑا اس کے پر ٹرائیگلی سائید بنتا ہے جو ہون کر لیا کرو جیسے ہم کر رہے یہ پرانا گھی سے تو ایسے ہون کر لیا اور جو پرانا تیل بچ جاتا ہے کڑھ یادی میں دوبارہ تلا مت کرو بس اس میں چھوک لگایا اور اتنا ہی ڈالے پانچ سا دن چھوک میں پورا کر دیا دوبارہ پوری تلی جاری ہیں پھر تم جو ہے پھر تو روگوں کی تلے آوگے پھر خود ہی تلے جاؤگے تلے جاؤگے بھوگا بھوکتا بھوکتا کالو یا تو یا تا تپون تب تا ترشنان جین جین گانا پڑے گا پھر بھرتری حریجی کی تر اچھا سوامی جی اب ذرا بات اومیکرون اور کورونا کی بھی کر لیتے یہ پتہ پتر نے بھی بڑا کورام مچا رکھا ہے تو سوامی جی کورونا کی وجہ سے بھی ہارٹ پرابلم کی ماملے بیس فیصد تک بڑھے ہیں اور سردیا الگ اس وقت ہیں کافی سردی پڑھ لئے تو ایسا کیا کیا اپائے کی سردی بھگانے کے انشٹیٹ اپائے بتا دیتا اور یہ ہارٹ کے لئے بھی بڑھ اچھے یہ کیسر ہے نا یہ کیسر یہ کیسر دو تین ایسے پنکھڑیاں مو میں ڈال لی اور ایک دم سے سردی بھگ جاتی مو میں ڈالتے کیسر پھر یہ شیلا تلسی ڈروپ ایسے مو میں ڈاریکٹ بھی ڈال سکتے اور تھوڑا گنگونے پانے میں بھی ڈال کے لے سکتے میں تو ڈاریکٹ اس لئے ڈال لیا ہوں اس بھی پڑھ رہی ہے اور میں ایک دم ڈگن ہو کر کے ڈگمبر ہو کر کے ننگ ڈھڑگ پھر یہ شیلا تلسی بھی ایسا ہی ہے یہ بھی ایسے ایک دو ڈروپ ایسے سیدھی بھی مو میں ٹھوک سکتے ہو اور نہیں تو چائے کوفی میں ڈال کر دودھ میں ڈال کر کے تھوڑا اس محلدی والا دودھ اور اس میں پھر سے سیلا ڈال لی اور یہ تو ایک ہی بہت ہے اور اب جو آگئی گھر میں تو پانچ منٹ ایسے کرتا ہوں دسمبر جنوری میں بھی پسینا چونے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ کسار یہ سیلا تلسی یہ جبردست ہیں لیکن یہ سب کے لئے مفت سیلا تلسی میں سیلا جیت میں پیسہ لگتا ہے یہ مفت میں نہیں ملتی لیکن مفت میں مل رہی ہوا اور سوامی جی دل سے جوڑی بیماریوں کے معاملے میں پران آیا کتنا کار کر کر آپ اکثری کہتے نا حسین کی پہلی دل کی بات فمج لیتے ہیں افلی پران آیا کا ذکر انہوں نے آج پہلی کر لیا جی فامی جی دیکھ سنہا جی آتی ہے نا وہ تو لگتی نہیں کہ ابھی ماں بھی بند چکی ہے منعکسی جی وہ تو ایسے لگتی ہے کہ جیسے ابھی کوئی کولیج کی نئی نہیں لڑکی ابھی نکل کر کے آئی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا میں تو آپ لوگ ابھی یوگی بھی ہو گئے ہو اور یوگ میں پرانیام تو اینکرنگ کرتے سمائے بھی لوگ میں دیکھتا ہوں گاڑیوں میں کرتے ہیں ٹرین میں کرتے ہیں پلین میں کرتے ہیں اوفیشوں میں کرتے ہیں جیسے ہی جہاں کوئی زیادہ سٹریس آ جاتا ہے کام کا ورک لوگ بہت ہوتا ہے کئی بار بوز کا پریشر کئی بار کام کا پریشر کئی بار ایسے ہی گھر والے کا گھر والی کا پریشر ایسے ہی کئی بار فالتوں میں پریشر لے لیتے ہیں ہم پوری دنیا بھر کی ذمہ داریاں لے کر کے بھی نربار رہتے ہیں سوامی جی ابھی آپ نے ایک بات ایسی کہی ہے جس پر تھوڑا سا بھی بات ہو سکتا ہے گھر والی کا پریشن سوامی جی پریشن کی بات کرتے کرتے آپ نے بتایا کہ گھر والی کا پریشن بھی آپ نے کہا تو اس میں میں گھر والے کا بھی پریشن جوڑ دیتا ہوں اسی پریشن سے جڑا ہوا اگلا سوامی جی کیونکہ بہت سارے بوجھ ہیں زندگی میں بہت لائف اسٹائل لوگوں کی ہیکٹک ہو چکی ہے بے وقت کھانا پینا بھاگ دور بھری زندگی بہت سارا سٹریس ہارٹ فلیور کے لیے یہ ساری چیزیں کتنی ذمہ دار ہوتی ہیں اور ایسا کیا کیا جائے کہ یہ سارا بوجھ ہمارے پر وہ بوجھ جیسا محسوس نہ ہو ہم نربھار ہو جائیں وہ بتاتا ہوں اب آپ کو دیکھو ایک تو جیرہ دھنیا میتھی سوپ اجوائیں یہ پانچ چیزیں سب کے گھر میں ملتی ہیں اور کئی بار ہم نے بتایا کہ صبح صبح یہ پی لیا کریں یہ رات کو پانے میں بھگو دیں آدھی آدھی چمچ جیرہ دھنیا سوپ میتھی اجوائیں رات کو بھگو دیں اور صبح پی لیں پھر ایک سروکلپ اور کائکلپ کواتھ ہو اس کو لے لیں ایک پھر یہ لیوگریٹ اور لیوامریٹ ہم نے بنا رکھی ہے جو ریڈی میٹ چاہیے نا اردن کا کواتھ سے لے کرکے یہ سروکلپ کائکلپ کواتھ یہ ہم نے سب کو اپ لفظ کروا رکھا اور یہ اردن کا کواتھ تو ہارٹ کے لیے اور یہ کائکلپ سروکلپ پیٹ کے لیے اور جن کو ریڈی میٹ چاہیے تو اردن کی چھان کی جگہ ہے یہ اردن آریشٹر لے لیں وہ ہردی امریٹ لے لیں اور یہ لیوگریٹ لیوامریٹ لیوگریٹ کھالی پیٹ لیوامریٹ کھانے کے بعد لینے سے ابھی ہمارے یہاں ایک گوگریڈر آئے ہوئے ہیں ویریندری جی کچھ نام ہونکا ہائپیٹائٹس تھا دو اہزار میں میرے سے ملے تھے بیس سال پہلے بولے سوامجی میں نے تو تب ہی سے آپ سے سنا تھا کپال بات کیا اور یہ سروکلپ پی لیا اور جو ہے میرے تو ہائپیٹائٹس اسی سے میں نیگٹیو آ گیا تھا تو میں یہ پیٹ کے لیے تو جبردست ہے لیوگریٹ لیوامریٹ اور صبح اٹھ کر کے پانی پی لیں دن میں دو تی لٹر پانی پی لیں کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پی لیں کھانا چبا چبا کر کے کھائیں کھانے میں پہلے سلاد فل کھالے اور ہو سکے تو تھوڑا سا انار تھوڑا سا پپیتہ تھوڑا سا سیو کھا لیا چبا چبا کر کے جتنا زیادہ ملے گا پہلے دن سے پیٹ ٹھیک ایک دام پانس گلاس بندہ جیسے میں چوش گھنٹے ایسے انرڈیٹک رہتا ہوں تھارے تھارے گھنٹے کام کرتا ہوں ساڑے سترے ہموگلوبین ہے اور مست رہتا ہوں پارچن تنٹر اچھا ہونے سے ہموگلوبین اچھا رہتا ہے سوامی جی اب باری سوالوں کی ہے ایک لمبی چوڑی فیرز تمہارے پاس سوالوں کی پہنچ جاتی ہے اور پہلا سوال سوامی جی منوج کا ہے ان کے عمر 49 سال ہے تین سال سے ان کے سینے میں درد رہتا ہے سردیوں میں درد بڑھ جاتا ہے تو ان کے لئے کوئی پائے بتا دے تو دیکھو سینے کے درد کے لئے سب سے بیسٹ ہے ایک تو یہ انولوم ملوں دوسرا ہردی امرت اردنارشت یا اردن کی چھان اور صبح صبح تھوڑا سرسوں کا تیل یا تیل کا تیل گرم کر کے اس کی مالیس کر لیں اور یہ پوائنٹ دبا لیں تو ہٹ میں بھی درد ہوگا تو دور ہو جائے گا اور سینے میں درد ہے پوری چھاتے میں درد رہتا ہے تو بیچ میں دبا لیں یہ فیپڑے کا پوائنٹ ہے اس کو دبا لیں اور سواساری وٹی یا سواساری گولڈ یا سواساری پروہی اور سواساری اور پنچکول اُبال کر کے پی لیا تو پھر تو پورا ہی فیپڑا اکدام حلکا ہو جاتا ہے چھاتے میں کبھی درد ہو ہی نہیں سکتا ہے اتنا جبردست ہے اور تھوڑا سواسوں پر دھیان کریں ایسے جتنا سواس گہرا ہوگا میرے ایک منٹ میں چھے سے سات سواس چلتے ہیں اور میں نے دھڑکن بتائے میری 50 سے 60 کے بیچ میں رہتی ہے زیادہ تر 52 رہتی ہے اور لمبا سواس جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی پھر پھر سوست ہو جائے گا اور ہمارے بھائی کا اور اوڑوں کو بھی جن کو بھی چھاتے میں بھاریپن اور درد ان کا یہ ٹھیک ہو جائے گا سن بھائی اگلا سوال سوامی جی نشانت کا ہے نشانت پوچھ رہے ہیں ہارٹ کے پروبلم سے جوج رہی ہیں ایک بار انجیوگری بھی ہوئی تھی کولیفٹرول ابھی بھی ان کا بڑھا ہوا ہے تو کولیفٹرول کم کرنے کا اپائے بتائیں تو نشانت کے لیے ریڈی میٹ چاہیے تو میں ایک بہت اچھا اپائے بتا رہا ہوں اور ایک بڑا تتھے بھی کہہ رہا ہوں ریڈی میٹ چاہیے تو لپیڈوم لے لینا کیونکہ فائدر سے لے کر کے تمام جو امینسیز یہاں کولیسٹرول کی دوائیں بھیجتی ہیں کچھ دیسی بھی ہیں اس میں ان سے لوگوں کو فیٹی لیور کی پروبلم ہو جاتی ہے ڈائیجیسن کی پروبلم ہو جاتی ہے پلیٹ لیٹ گھڑتے ہیں سبھی کا لپیڈ پروفائل لیور پروفائل کرنے پروفائل گھڑ بر ہوتا اور کئی بار تو اتنا بلوک جہ لکے جو زیادہ آٹری سے بلڈ یہ میں ڈرانی رہا ہوں لیکن یہ حقیقتہ کوئی بھی نیٹ کے پر جا کر پڑھ سکتا کولیسٹرول کی دوائوں کا کپربھاؤ تو لپیڈوم سے ایک سپتہ میں کولیسٹرول جن کا سات آٹھ سو تھا ڈرانی رہا ہم نے نورمل کیا لوکی سے بھی یہ چیز ہم نے نورمل کیا لوکی گھنوٹی بھی ہم چارچار گولی کھلا دیتے جو لوکی کا جو سوپ سبجی کھانے میں ناک بھوسی کوڑتے ہیں پھر اس میں ارجون کی چھال دالچینی کا بھی ہم نے پریوک بتایا جو آج بھی ہم کارڈا بتانے والے ہیں پورا تیاری چل رہی ہے اور ارجون آریشٹ پی سکتے ہیں سوامی جی اگلا سوال راکھی کا ہے ان کی آئر فریز میں نبوے فیصد بلوکیج ہو گیا ہے کیا علاج کریں وہ ہٹ کے بلوکیج کے لیے ہم نے سورو میں بتایا تھا یہ کر لیں ایسے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ایسے اور یہ ارجون آریشٹ پینی کے ساتھ ریوے امریک چارچار گولی کھا لیں جن کو اتنا بلوکیج ہے فریس کا نہ لیں کارڈیو گریٹ کھالی پیٹ دو دو کھا لیں چارچار گولی کیوں کی چھوٹی گولی ہے ہردیامریٹ کی کھانے کے باد اور ہردیامریٹ کھانے کے باد کے ساتھ کارڈیو گریٹ کھالی پیٹ لیں اتوہ سنگیج ساکیک موتی پشٹی سنگیج ساکیک جہر مورا اور موتی پشٹی یہ برابر کی ماترہ میں دس دس گرام لے کر کے اور آدھا دھا گرام صبح سام چاٹ لیں اور تھوڑے دل لوکی کلب لوکی کٹ مطلب لوکی کی سبجی کھانے اناج میٹھا گھی آدھی تلاوہ سب بند کر کے لوکی اور ابلیوی سبجیاں اور فروٹس ہی کھائیں ایک سے دو مہنے کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ آٹریز کے بلوکیز ریمو ہو جاتے ہیں مطلب ایک سے دو مہنے دو مہنے کیا سمیہ ہے دو مہنے تک میں نے تو قریب اٹھا رہ بیس سال تک فلاہر کیا ہے کیا دکت ہے تو یہ ایک دو مہنے کے پریاس سے آپ اپنے ہارٹ کو جندگی بھر کے لیے سوست رکھ سکتے ہو ہارٹ کی بھائی پانس کراتے ہیں جو پلاسٹک کراتے ہیں دس سال کی عمرو اس کی پانس سے دس سال میں دوبارہ بلوکیز آتا ہے نیچرل ہارٹ نیچرل لیور کڈنی نیچرل جو فیپڑے ہیں ہمارے یہ سو نہیں دو سو تین سو سال تک دو تین پیڈیو تک کام آ سکتے ہیں ہماری آنکھیں ہمارا ہارٹ ہمارا لیور ہماری کڈنیا دی یہ تو سینٹیفکلی اپرو ہو چکا ہے نیچرل طریقے سے اپنی چیزوں کو اچھا کریں اور اس کی اپائے آج ہم نے سب بتائے ہیں حسین بھائی میند بلکل 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 سوامی جی آج کا کارکم جس نے دیکھا ہے وہ اپنے دل کو ہمیشہ ہلدی رکھ پائے گا سوامی جی اب دل کو صحت مند اور ہلدی رکھنے کا گھرے لیور اپچار بھی بتائیے جو گھر کے کچھن میں موجود ہے اور کون سا آئر ویدی کو پائے ہے جس سے ہم کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ہارٹ جو ہے وہ فل پاور فل ہو کر کے کام کرتا رہے سوامی جی جب تک آپ پاک شاست والے ٹیبل تک پہنچتے ہیں تب تک ہم ذرا کل کے کارکم کے بارے میں درشکوں کو بتا دیں سردی میں جب بڑھے ہڈیوں کا درد تو کیسے دور ہو آرثرائچیس کمرز جب شیط لہر میں بڑھے جوڑوں کے درد کی پریشانی تو کس یوگ سے کریں بچنے کی تیاری منرلز کی کمی سے جوڑ کمزور کل صبح آٹھ بجے سوامی رامدیب بتائیں گے کیسے گٹھیا ہوگا کیوں تو جوڑوں کے درد سے آرثرائچیس اگر آپ پریشان ہیں دکل کا کارکم آپ کے لئے بہت ضروری ہے بہت خاص ہے سوامی جی تو دیکھو یہ اردن کی چھال اور یہ دالٹینی اس کو کوٹ کر کے اور امام دستہ پہلے ہر گھر میں ہوا کرتا تھا امام دستہ اسے کوٹ کر کے اور یہ ایسے ڈال لیں ہم نے ویسے کٹی وی بھی دے رکھتی اردن کی چھال ایسے ڈال دی تھوڑی سی دو سے تین گرام زیادہ نہیں زیادہ کر لینے سے تھوڑی گرمی کرتی دو سے تین گرام اردن کی چھال اور ایک سے دو گرام یہ دالٹینی کا پاؤڈر ڈال دیا اور اس کو اوبال دیا اب یہ اوبال کر کے کیونکہ اوبال دیا پانے میں میں نے ڈالا تو دیکھو اب یہ تیار ہو گیا ایک دام جو لوگ سوچ کہتے ہیں نا وائن ہارٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے ریڈ وائن ریڈ وائن ہارٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی باوڑے یہ پیا کر ریڈ ریڈ اردن کی چھال دارچین کا پاؤتی یہ اچھی ہوتی ہے تو یہ دو پی لیں گے ان کے ہارٹ پورے سوستھ رہیں گے جانیٹی کے لیے ہارٹ کے پروبلم ہے کسی بھی کارنے سے ہارٹ کے پروبلم ہے سب کا رہدہ سوستھ رہے گا سب رہدہ روگ سے سب روگوں سے مکت رہیں گے یہی ہماری سب کے لیے پرانام میرے بھائی حسین بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت شکریہ سوامی جی